میں نبید گسورہ آپ سے مخاطب ہوں میرے پاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نرسنگ لسٹ لگ چکی ہے جن لوگوں نے ایف ایس ایکی بیس پر اپلائی کیا تھا کافی دنوں بعد کافی انتظار کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم میں کل میرے لسٹ لگی ہے اور اس میرے لسٹ لگنے کے بعد میں نے آپ کی انفارم کیا تھا اس میں تقریباً گیارہ کل جو کے بارے میں بتایا تھا کس کا لاس میرے لسٹ کونس ہے کس کا لاس میرے لسٹ کونس ہے اب سٹونٹس کی کالز آ رہی ہیں میرے پاس میسج آ رہے ہیں ہر ایک کا کالز کا جواب دینا ہے میسج کے جواب دینا تو مشکل ہو رہا ہے میرے لئے تو میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ میں ابھی اس کنیشے پر بیٹھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کر دیتا ہوں آپ تمام طرح سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو پیارے بھائی اس کا جو لاسٹ اب ان کا یہی کہنا تھا کہ کونسا اب اب میرے لسٹ میرے لسٹ کونسا رکھا ہے وہ تو ان کو پتہ ہے سیکنڈ میرے لسٹ کتنا رہے گا تھرڈ کتنا رہے گا میں کوئی نجوم ہی نہیں ہوں اور میں کوئی وہ پیر بھی نہیں ہوں جو میں آپ کو پتہ کر کے بتا دوں لیکن رات ہی میں تقریباً تمام طرح کالجوں کے فورٹی تھری انسٹیوٹ ہیں کسی کے پاس سو سیٹ ہے کسی کے پاس پچاس ہے تو ٹوٹل نتی سو سیٹ ہے زیادہ گیارہ کالجوں کا میں نے دیکھا ہے ابھی تک جو میرٹ ہائی جا رہے ہیں ملتان اور ڈی جی خان نرسنگ سکولز کے میرٹ ہائی جا رہے ہیں اب کوئی سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آٹھ کالجوں میں اپلائی کیا کسی نے گیارہ میں کیا کسی نے بیس میں کیا کسی نے فورٹی تھری انسٹیوٹ میں کر دیا تو وہ تو انتظار کریں اب میں اس میں ویڈیو میں بتاؤں گا ایک تو میں تمام طرح کالجوں کے لاس منٹ کونس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج کبر کر دوں گا آج یا کل اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دوں گا جتنے بھی کالج ہیں ہر ایک کالج کا آپ الارگ سے منٹ چیک کر سکتے ہیں کون سا کس کا لاس منٹ ہے اور کب کون سے امید رکھ سکتے ہیں جو اس وقت تجزیہ میرا نکلا ہے جو اس وقت ریپورٹ نکلی ہے جو سیکنڈ میری لسٹ ہے ساتھ سے دس دنوں بعد آئے گی اس میں تقریباً ایٹی نائن پرسنٹ جتنے بھی سرونٹس ہیں ان کے نام آئیں گے نائنٹی لے لیں یا ایٹی نائن لے لیں کچھ کالجوں کا نائنٹی لاس میریٹ ہوگا کسی کا ایٹی نائن پرسنٹیج ہوگا اب خود پرسنٹیج نکلیں یہ میریٹ جو بھی بنایا گیا ہے ایف ایسی کی بیس پر بنایا گیا ہے یہ صرف ایف ایسی بیس پر میریٹ کا اس کے میں کوئی اتعلق نہیں ہے انہوں نے پرسنٹیج تو ڈالی ہے لیکن اس میں ایف ایسی کا جن کا ایٹی نائن یا نائنٹی والے سرونٹس ہیں وہ امید رکھیں جو تھارڈ میریٹ لسٹ ہے وہ ایٹی سیمن یا ایٹی ایٹ تک جا سکتی ہے یعنی کہ جو اس وقت میریٹ رکھے گا پنجاب نرسنگ کونسل کا ایٹی ایٹ یا ایٹی نائن پر رکھے گا تینوں لسٹوں میں سے مختلف کالجے ہیں کسی کا ایٹی نائن پر رکھے گا ایٹی نائن پر رکھے گا ایٹی نائن پر رکھے گا ایٹ پر رکھے گا تو ان تمام تر جتنے اس کے اراؤنڈ ہیں وہ انتظار کریں باقی ایٹی فائیو سے نیچے والے تو بھول جائیں اس چیز کو باقی کوئی کرشمو ہو جائے تو اور بات ہے لیکن ایٹی فائیو سے نیچے والے جتنے بھی ہیں سٹوڈنٹس وہ آپ نہ کسی اور پروگرام میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں اپلائی کریں کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس تھے جو میرے سے یہی پوچھ رہے تھے کہ ہم نے کسی اور ادارے میں جانا ہے کسی اور شعبے میں جانا ہم اس کی انتظار میں کھڑیں ہمیں بتائیں کیا امیند رکھیں آپ انتظار کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بکرہ ایٹ سے پہلے پہلے تمام تر سٹوڈنٹس کا یہ فینل ہو جائے گا اور بکرہ ایٹ سے پہلے چانسز یہی ہیں بکرہ ایٹ کے بعد کلاسے سٹارٹ ہوں بچے گوشت وغیرہ کھا کے آگے پڑھیں اور باقی اس سے پہلے پہلے تمام تر کیٹیگریز کا فینل ہو جائے گا کس کا کون سا میرٹ بان رہا ہے تو باقی آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ نے کمیٹس کرنا ہے تو باقی تمام کالجوں کی میں کچھ کالجوں کی پرسنٹیج بنا کے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کچھ کی انشاءاللہ آج یا کال تک فینل ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں یہ فیڈیو آپ کنفارمیٹیو لگی ہوگی فیلال کے لئے اتنے اللہ نکبا